تو دیکھا آپ نے واقعی حیران کر دینے والی تصویریں ہیں برف بننے والی جگہ اور بکنے والی جگہ ہم نے دونوں دیکھی ڈاکٹرز کہتے کہ اس برف کو کھانے سے ایسی ایسی بیماریاں ہو سکتی جن کے بارے میں لوگوں نے برف کی تھنڈک کا احساس کرتے وقت سوچا بھی نہیں ہو چاند کا سوشمن بن سکتا ہے برف ہو سکتی ہیں کئی بیماریاں توڑ سمجھ کر کریں اس برف کا اقتمار جی ہاں برف کو لے کر لوگوں کو ساودان ہونے کی ضرورت ہے یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ برف آیا کہاتے ہیں کیونکہ دوشت برف شریر میں جا کر کتنا نقصان کر سکتا ہے اس کا اندازہ بھی لگا پانا آسان نہیں ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گرمی میں ہونے والی زیادہ تر بیماریاں دوشت جل سے ہی ہوتی ہیں اور بازاروں میں بکنے والے برف اور اس سے مل کر بننے والے پے کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کن حالاتوں میں کس پانی سے بنا ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ دوشت برف سیدھے شریر کے انگو کا پروبھاو ڈالتا ہے جس کے احتمال سے گیسٹرو اینٹائٹس پیلیا ڈائفائ پلٹی دست بکھار جیسی سمسکائیں تو عام ہیں لیکن کبھی کبھی جان جانے کی وجہ بھی یہ برف بن سکتا ہے سورس آف وارٹر کی بیماری جو ہوتی ہیں وہ پیٹ میں جیسے گیسٹرین ٹائٹس ہوتی ہے یا پیلیا ہے یا ٹائفائیڈ ہے یا وارم انفیسٹیشنز ہیں یہ کارن ہو جاتے ہیں کہ ان بیماریوں کا اکرمان آپ کے پور سکتا ہے اور اس کا پھر اگر علاج ٹھیکس نہیں ہوا تو جیسے بیماری بڑھ جاتی ہے تو پانی کا لاؤس ہونا اُلٹی دست رس میں تو اس کے کارن بہت زیادہ اسطحیتی گنبی رہتی کبھی گبھی اُلٹی دست سے بریج کی زیادہ ہونے سے گنبی رہو کے جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ برف خریدنے سے پہلے اسے چانچنا بہت ضروری ہے کوشش کریں کہ بازار کے برف کا استعمال نہ ہو گھر میں شدھ ساپ پانی کا برف جمائیں تھنڈے پانی کے لیے مٹکے کا استعمال کریں باہر بکنے والی تھنڈی چیزوں کا سیون نہ کریں جانکار کہتے ہیں کہ وقت رہتے پرشاسن کو بھی دوشت برف بازار میں بکنے سے روکنے کی بھی ضرورت ہے نہیں تو لوگ کب اتمنے ملے جیواروں کے شکار بن جائیں گے پتہ بھی نہیں چل پائے گا سمیں کے لیے گوالیر سے پرحلات سین چبل پر سے ہرپری پریم کے ساتھ گوبال سے آشتوش ناڑ گئے